آج کا میرا ٹاپک ہے کہ وہ خواتین جن کو مہواری کے حمل کے نومے مہینے میں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے پلیسینٹا پریویا ہوتا ہے پرکریٹا ہوتا ہے ان کی جان کیسے بچائی جا سکتی ہے اور میں آپ سے اپنے پیشنٹ کی سچی سٹوری شیئر کروں گی کچھ دن پہلے جس کا میں نے آپریشن کیا اور جس کی جان بڑی مشکل سے بچی کیونکہ اس کی بلیڈنگ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی یہ سٹوری ہے اس پیشنٹ کی جس کے پہلے پانچ آپریشن ہو چکے تھے اور اب چھتا عمل تھا تو آئیے ہم اپنی پیشنٹ کے ہزبنٹ سے اس کے شوہر سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس کنڈیشن میں مریضہ کو ہستال میں لے کے آئے اور کس طرح ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کی ہیلپ کی اور کیا سٹوری تھی وہ اپنی زبانی بتائیں گے تو ہمارا مریض جو ہے اس وقت بلکل ٹھیک تاندروست ہے آج ہمیں چھوٹی ہو رہی ہے تو ہم گھر چلے جائیں گے اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب کنسلٹن گائنکالجسٹ ایرین فرٹیلٹی سپیشلسٹ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ وہ خواتین جن کو مہواری کے حمل کے جو ہے نومے مہینے میں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے پلی سینٹا پریویا ہوتا ہے پرکریٹا ہوتا ہے ان کی جان کیسے بچائی جا سکتی ہے اور میں آپ سے اپنے پیشنٹ کی سچی سٹوری شیئر کروں گی کچھ دن پہلے جس کا میں نے آپریشن کیا اور جس کی جان بڑی مشکل سے بچی کیونکہ اس کی بلیڈنگ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی تو میرے ساتھ رہے گا سٹوری کے اند تک تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیسے خواتین کی جان بچائی جا سکتی ہے یہ سٹوری ہے اس پیشنٹ کی جس کے پہلے پانچ آپریشن ہو چکے تھے اور اب چھتا عمل تھا وہ نومے مہینے میں ہمارے پاس آئی جب ہم نے اس کا الٹرا ساؤن کروایا تو اس کی عمل جڑی ہوئی تھی عمل کہتے ہیں پلیسینٹا کو پلیسینٹا اس کا جڑا ہوا تھا بچدانی یوٹرس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس کی آگے بلیڈر کے ساتھ بھی بلیڈر تک کو اس نے انویڈ کیا ہوا تھا مسانہ بھی اس میں انوال تھا اس کے ہسپنٹ کی جب میں نے کاؤنسلی کی تو میں نے بتایا کہ ہمیں چھے بوتلیں خون کی چاہیے کیونکہ اس طرح کے پیشنٹس میں بلیڈنگ کا بہت رسک ہوتا ہے اور کسی چھوٹے موٹے سیٹ اپ پہ اس طرح کا آپریشن کرنا بھی نہیں چاہیے بڑے ہسپٹل میں کرنا چاہیے جہاں پہ ساری سہولت ہو خیر ہمارے پاس پانچ بوتل خون کی جمع ہو گئی تو ہم نے اس پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر میں شفٹ کر دیا ڈاکٹرز کی پوری ٹیم تھی ہم پانچ چھے ڈاکٹرز نے مل کر اس کا آپریشن شروع کیا اور آپ کی سوچ ہوگی کہ کتنی بلیڈنگ ہوئی کیوں کیونکہ پلیسینٹا جب جڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے نہ صرف یوٹرس ساتھ نکالنے پڑتی ہے بلکہ اس کی جڑیں جو ہیں اس کی جو کچھ شاخیں ہوتی ہیں جو اس کی برانچیز ہوتی ہیں پلیسینٹا کی وہ بلیڈر کے اندر گھوسی بھی ہوتی ہیں اور بلیڈر اس صورت میں رپچر ہونے کا رسک ہوتا ہے اس صورت میں حال میں ہم فوری کال کرتے ہیں جورالوجسٹ کو جو گردے مسانے کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور سرجن ڈاکٹر کو بھی بلا جاتا ہے اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو تو وسکولر سرجن جو ہیں وہ بڑی بڑی خون کی نالیوں کو بند کرتے ہیں خیر جورالوجسٹ آگئے انہوں نے جو بلیڈر ہے اس کا رپیئر کر دیا اس کے باوجود تھوڑی تھوڑی بلیڈنگ ہم نے یوٹرس بھی نکال دی اور تقریبا ہم نے صبح نو بجے یہ آپریشن شروع کیا دوپہر کا ایک بج گیا لیکن ابھی بھی تھوڑی تھوڑی بلیڈنگ جاری تھی ایڈ دی انڈ ہمیں یہ کرنا پڑا کہ ہمیں اس پیشنٹ کا ابڈامین کو بہت زیادہ پیک کرنا پڑا جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ابڈامینل پیکنگ کر دی تاکہ پریشر سے بلیڈنگ ہو جائے اسے کہتے ہیں ابڈامینل پیکنگ سارا آپریشن کرنے کے بعد ہم نے پیشنٹ کو شفٹ کر دی آئی سیو میں آئی سیو انٹینسیو کیئر یونٹ کو کہتے ہیں تو پھر میں نے اس کے ہزبن کو کاؤنسل کیا کہ بھائی میرے جو چھے بوتل آپ کو خون کی کہا تھا آپ نے پانچ نظام کیا مریض کی جان تو بچ گئی لیکن اس کو بھی مزید لڑکی ضرورت ہے اگر تین سے چار بوتل اس کو اور لگ جائیں گی تو وہ بچ جائے گی انشاءاللہ اور دعا کریں کہ دوبارہ بلیڈنگ نہ ہو ایک آپریشن ہم نے میجر کر دیا ہم نے اس کو پیک کر دیا ایک آپریشن اور کریں گے اس پیکس کو نکالیں گے چوبیس سے تالیس گھنٹے کے اندر اندر جیسے ہی پیشنٹ سٹیبل ہوگی دوسرے دن جب چوبیس گھنٹے پورے ہو گئے پیشنٹ کو آئی سیو میں چیک کیا گیا وہ تھوڑی بہتر ہو گئی اس کے پیک ریموو کر دیا گیا آفٹر ٹونٹی فور آر اور الحمدللہ پیک ریموو کے بعد اس کی بلیڈنگ کنٹرول ہو گئی اس طرح یہ پیشنٹ سٹیبل ہو گئی اور دو دن پہلے جب میں نے اس سے ملی تو وہ ماشاءاللہ ہس رہی تھی اور بہت خوش تھی اور میں بھی بہت خوش تھی کہ اس کی جان بچ گئی جیسا کہ میں نے آپ سے سٹوری شیئر کی تھی اپنے مریض کی جس کا خون بہت ضائع ہو رہا تھا آپریشن کے دوران کیوں کہ آنول جڑی ہوئی تھی لیکن الحمدللہ پانچ بوتلیں آپریشن کے دوران خون کی لگیں اور دو بوتلیں آپریشن کے بعد خون کی لگیں اور مریض کی جان بچ گئی اس کی بلیڈنگ رک گئی تو آئیے ہم اپنی پیشنٹ کے ہزبنٹ سے اس کے شوہر سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس کنڈیشن میں مریضہ کو ہسپتال میں لے کے آئے اور کس طرح ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کی ہیلپ کی اور کیا سٹوری تھی وہ اپنی زبانی بتائیں گے اسلام علیکم جی جی آپ پکڑ لیجئے اور ساری بات بتائیے کہ آپ کیسے مریض کو کہاں سے لائے تھے ہم فورٹہ باس سے آئیں ادھر سے ڈاکٹر صدرہ دیں صدرہ علی نے ہمیں یہاں شفٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ ادھر باول پر جائیں وجہ کیا بتائیتی ریفر کرنے کی ریفر کرنے کی کہ ادھر ہمارے پاس نہ تو اتنی مشینری ہے یہ اپریشن کرنے کی کیونکہ اپریشن بہت بڑا ہے آول بھی ساتھ ہے اور مسانے کو بھی جو ہے نہ فیکچر ہے تو ادھر ہم جب آئے تو انہوں نے ہمیں پندرہ طریق کا ٹیم دیا تھا لیکن ہم اس کے پاس پہلے گئے سات آٹھ طریق کو تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ آپ جلدی فوراں چلے جائیں کیونکہ آپ کا اپریشن مریض یہ بہت سیریس ہے آپ ادھر بھاول پر چلے جائیں تو ہمیں ادھر لے کر آئے تو ماشاءاللہ ادھر حملے نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہم نے پہلے پانچ بوتلیں جمع کروائی تھی اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ دو بوتلیں اور بھی جو ہے نہ وہ جمع کروائے تو الحمدللہ ہمیں سات بوتلیں ہم نے خون کی دیا اور وہ سات ہی ہمارے مریض کو لگے آج ہی دو اپریشن ہوئے لیکن مریض کی جان بچ گئی بچے کی بھی بچ گئی مریض کی بھی بچ گئی الحمدللہ آج ہمیں جو ہے نہ چھوٹی ہو رہی ہے آج ہمیں سات دن ہو گئے یہاں پورے اپریشن ہوئے سات دن ہو گئے اور اس سے پہلے بھی دو دن آپ داخل رہے تو ٹوٹل دس دن ہو گئے آپ مطمئن ہیں جو ہم مطمئن ہیں جو کوشش کی ہے کہ یہ تو مریض کا ہمیں بھی پتا تھا کہ ہو سکتا ہے اگر بلیڈنگ نہ رکی تو ہمارا مریض بچے گا نہیں اس لئے اس کی بلیڈنگ بھی الحمدلللہ رک گئی ہے تو ہمارا مریض جو ہے اس وقت بلکل ٹھیک تاندروست ہے آج ہمیں چھوٹی ہو رہی ہے تو ہم گھر چلے جائیں گے اپنے بچوں کے پاس اور اللہ آپ کو بھی کچھ رکھے آپ کو بھی اللہ لمبی عمر دے اور آپ کے بچوں کو بھی آپ کے خاندان والوں کے آپ نے ہماری ہیلپ کی اور اللہ نے آپ کو جو نا تفیق دی ہے یہ سب سے امپورٹن باج ہے کہ یہ اتنے کوپریٹیو ہیں جب میں نے ان کو بتایا کہ پانچ بوتلیں کافی نہیں ہیں ہمیں دو بوتل تین بوتل خون کی اور چاہیے ہوگی انہوں نے بالکل نہ نہیں کی کہ بھئی ہم تو پہلے ہی پانچ بوتلیں جمع کرا چکے ہیں ہم کہاں سے خون لائیں میں نے کہا آپ کا مریض کی جان بچ جائے گی آپ خون لے آئیں تو خون کا بندوبست انہوں نے کیا محنت انہوں نے کی دوسری طرف آپریشن کی محنت ہم لوگوں نے کی ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم نے محنت کی اور مریضہ کی جان بچ گئی اس میں اسٹوری میں ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ وہ خواتین جن کے تین سے زیادہ آپریشن ہو چکے ہیں اور جن کو پلیسینٹا پریویا ہے یعنی کہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آمل نیچے ہے پلیسینٹا لو لائنگ ہے اور آمل جڑی ہوئی ہے پلیسینٹا جڑا ہوا ہے ان کو چھوٹے موٹے کسی ہسپٹل میں آپریشن نہیں کروانا چاہیے بڑے ٹرشری کیئر ہسپٹل میں آنا چاہیے جہاں پہ آئی سیو کی فیسیلیٹی ہو جہاں پہ بلڈ بینک کی فیسیلیٹی ہو اور جہاں پہ پوری ٹیم ہو یورالوجسٹ ہو بسکولر سرجن ہو اور گائنکالوجسٹ ایکسپرٹ ہو تاکہ اس پیشنٹ کی جان بچا جا سکے کیونکہ جب اس طرح کے پیشنٹ پیریفری پہ ان کو سہولت نہیں ملتی تو اس طرح کے پیشنٹ خون زائع ہو جانے کی وجہ سے اور بچہ دانی پھٹ جانے کی وجہ سے دردنے لینے کی وجہ سے مر جاتی ہیں ایسی خواتین تو ہم خواتین کی جان بچا سکتے ہیں for the sake of humanity یعنی کہ آپ یہ سوچیں اس کے پانچ بچوں کو کیا قصور ہے جو پہلے زندہ ہیں جو موجود ہیں اس چھٹے بچے کی خاطر کیوں اس عورت کی جان کو رسک پر ڈالا جائے تو ماں اور بچے دونوں کی جان کو بچانے کیلئے ضروری ہے کہ اس طرح کی مریضوں کا early referral ہو time pin کو refer کے جائے time pin کا operate کیا جائے اور attendant اس بات کا خیار رکھیں کہ خون کا ضرور بندو بس کریں جتنے رشدار ہیں ان سے خون لیں اس طرح کی مریضوں کو چار سے چھے بوتل خون کی لگ جاتی ہے اکثر ڈاکٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خون تو جمع کرتے ہیں لگاتے نہیں ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ضرور لگایا جاتا ہے مجھے امید ہے آپ کو اس طوری سے بہت سبق ملا ہوگا بہت ساری خواتین کو یہ شیئر کریں تاکہ ہم کسی کی جان بچانے میں اپنا پارٹ پلے کر سکیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اچھی سٹوریز اور ہیلس سے ریلیٹڈ انفرمیشن ملتی رہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ